بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین امیزن پوائنٹ کی نئی ویڈیو میں ہم اپنے تمام ناصرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ناصرین جب سے پاکستان نے شاہین تھری کا کامیاب تجربہ کیا ہے بھارت کو غصہ ہے اور بھارت نے پاکستان پر لفظی حملے بھی کیے ہیں بھارتی میڈیا ہو یا پھر بھارتی آرمی چیف انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو اگنی تھری ہے وہ پاکستان کے شاہین تھری سے تین گناس زیادہ ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے شاہین تھری کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا اور اسی وجہ سے ترکی اور چین نے پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ یہ میزائل جلد جلد ان کے حوالے کریں اب پاکستان ایک اور میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جسے دیکھ کر بھارت کیا امریکہ بھی پریشان ہو چکا ہے کیونکہ ہر ایک دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور یہی چیز بھارت اور باقی جتنے بھی یہودی ممالک ہیں ان کو پریشان کر رہی ہیں ناظرین پاکستان کا ایک اور بلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ یہ ایک ایسا میزائل ہے جو کہ زمین سے ہوا کے اندر آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کی سپیٹ سب سے زیادہ ہے بھارت کا اگنی تھری کیا بھارتی جتنے بھی میزائل ہیں وہ بھی اگر لے آئیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اب میزائلوں کی زنگ میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف لفظی حملے کر رہی ہیں لیکن پاکستان سبر و تحمل سے بھارت کو موت اور جواب دے رہا ہے بھارت نے ہمیشہ لفظی حملے کی ہو یا پھر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہو بھارت کو ہمیشہ مہنگی ہی پڑتی ہے پاکستان خاموش رہ کر اپنا جواب دے رہا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی آرمی چیف نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایسی بات کہہ دی جو کہ ان کے لیے شرمندگی کا عبائث بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیونکہ پاکستان چین کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ بھارت کے پاس جنگ لڑنے کے لیے ساز و سمان بھی مجود نہیں جتنے دوست ممالک تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے اور ارونہ چل پردیش کے اندر بھی پانچ کلومیٹر چین اندر گھس چکا ہے وہاں پر اپنے ایک سو بیس سے زیادہ گھر تعمیر کر چکے ہیں بھارت بلکل پھنس چکا ہے خطے میں اکیلہ رہ گیا ہے اور ایسے وقت میں میڈیا پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی آرمی چیف کا ارونہ اور اس طرح کے بیان دینا بھارتی آرمی کے لیے اور بھارت کے لیے شرمندگی کی باعث ہے مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے احباب جو ابھی ابھی ہمارے اس چینل پر آئی ہیں اسے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا کاؤنٹس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی فوج نے زمین سے زمین تاکمار کرنے والے اپنے ایک اور بلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے بھارت کے ساتھ کشیدگی کے مجودہ دور میں اس میزائل کی رات کے وقت ٹریننگ لانچ آج کی گئی ملکی دار الحکومت اس نمہ بار سے ملنے والی نیوز ایجنسی اور لائس کی رپورٹوں کے مطابق پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس بلیسٹک میزائل پر کوئی بھی وار ہیڈ نصب کیا جا سکتا ہے اور زمین سے زمین تک یہ میزائل دو سو انتیس کلومیٹر یا ایک سو اسی میل کے فاصلے تک اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے یاد رہے کہ آصف غفور صاحب نے اس بارے میں ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان نے مزشتہ رات اپنی ایک تربیتی لانچ کے دوران غزنوی کہلانے والے ایسے بلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جو کئی طرح کے وار ہیڈ کو لے کر اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے یہ نیا مزائل تجربہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب جنوبی ایشیا کے دونوں ہمسائے ممالک لیکن ہری فیٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت کے ماہ بین کے زیر انتظام جمو کشمیر سے متلکہ موڈی حکومت کی پانچ اگست کے فیصلے کے بعد سے شدید کشیدگی پائی جاتی ہے نئی دیلی میں موڈی حکومت نے اس ماہ کے اول میں جمو کشمیر کی متفق اور متنازر ریاست کے اپنے زیر انتظام حصے کے بھارتی آئین کے مطابق خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ جمو کشمیر کی نئی دیلی کے زیر انتظام حصے کو مزید دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ان میں سے ایک لداخ ہوگا اور دوسرا جمو کشمیر یہ دونوں حصے اب بھارت کے یونین علاقے ہوں گے پاکستان میں موڈی حکومت کے اس فیصلے پر شدید غصہ پایا جاتا ہے اسی وجہ سے اسلام آباد نے بھارت کے ساتھ اپنے تمام تجارتی اور ٹرانسپورڈ رابطے بھی ختم کر دیئے ہیں اور اسلام آباد میں تائنات بھارتی ہائی کمیشنر کو بھی ملک سے نکالا جا چکا ہے اب بھارت کو اس بات کا غصہ ہے کہ پاکستان ان کے ہر فیصلے میں دراندازی کرتا ہے اور ان کی خلاف سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے اور بھارت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پاکستان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے بھارت کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے پاکستان کو اس وقت جو ممالک سپورٹ کر رہی ہیں وہ خطے کے سب سے بڑے اور خطرناک ممالک ہیں اور وہ موڈی کے خلاف بہت زیادہ غصے میں ہیں کیونکہ دنیا میں ہر ایک انسان کو بتا ہے کہ موڈی سرکار نے جو فیصلے کیے وہ غلط کیے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے لوسی پر پاکستان آرمی کے خلاف فائرنگ کی جا رہی ہے مقبوزہ وادی کے اندر مسلمانوں کی نسلوں کو نعلام کیا جا رہا ہے اور وہاں پندرہ مہینوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے وہاں پر لوگ ڈاؤن ہے مقبوزہ وادی کے اندر کیا صورتحال ہے کسی کو کوئی اندازہ نہیں وہاں پر لاکھوں کے حساب سے بھارتی آرمی کو تائنات کیا گیا کشمیری بھوک کی وجہ سے شہید ہو رہی ہیں یہ تمام تر صورتحال دیکھتے ہوئے جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے موڈی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ناظرین روس ترکی ایران مکمل طور پر پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور بھارت کے خلاف لفظی حملے کر رہی ہیں ترکی نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی فوجے مقبوضہ وادی کے اندر گھسائیں گے اور بھارتی فوجیوں کو چن چن کر ہلاک کریں گے بس انتظار ہے تو عمران خان صاحب اور کمر باجوا کا یاد رہے کہ رجب طیب اردگان کو مسلمانوں کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے آج دیکھ لیں کہ آزربائی جان کو ان کی زمین واپس مل چکی ہے تو اس کے پیچھے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی بہت ہی زیادہ سپورٹ ہے کیونکہ ترکی کے ایف سولا نے آرمینیہ کی دھجیاں اڑائی تھی جب سے انہوں نے مقبوضہ وادی کے حق میں سٹیٹمنٹ دی تھی تب سے مقبوضہ وادی کے اندر نارے لگائے جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جل سے جل ترکی کے آرمی آئے اور بھارتی فوجیوں کو چن چن کر ہلاک کریں اب آنے والے چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے انتہائی اہم ہے کیونکہ پھر بھارت کی طرف سے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی جائے گی ناظرین آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو ورسپ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میدیگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہم ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی